سلوات پڑھنے جی سارے صحبان عالم محمد مہمان بھی ہوں جی آپ کا اور مولا کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں اگر آپ لوگ برا نہ سمجھیں تو تھوڑا تھوڑا سا آگے ہو جائیں جو جوان ہیں بزرگ بیشن تشریف فرما رہے ہیں لیکن جو جو جوان ہیں وہ کوشش کریں گے آگے ہو جائیں گے ایک مجلس کا محول بن جائے گا زحمت گوارہ نہ کریں تو اوچھی آواز میں ایک سلوات پڑھنے آئے محمد کے ذات پر اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وَلْعَانَ اللَّهُ عَلَى عَادَائِهِمْ وَمْ كِرِي فَزَائِلِهِمْ وَمَسَاوِبِهِمْ وَعَزَائِهِمْ مَزْلُمِهِمْ كَرْبَلَى عَجْمَئِنِ امَّا بَعَادَ فَقَدْ كَالَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالِهِ وَسَلَّمْ حُسَینُ مِّنِّي وَعَنَا مِّنَ الْحُسَيْنِ سَلْوَا 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 تُلَهِ وَالَا آبَاعِهِ فِي هَازِ سَعَادْ وَفِي قُلْ سَعَادْ من سَعَتِ لَلِهِ وَنَّحَا ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیل وآئنا حتی تسکنہ ارزکا تاو انبت امت اعروفیہا تبیلا یا ربا محمد وآل محمد سلیلہ محمد وآل محمد وآجل فرجہم یا قائم یا منتقم آل محمد صلوات نعرہ تکبیر نہیں کوشش کریں تھوڑی آپ لوگ آواز بلند کریں کیونکہ مجمع کی آواز سے پتا چلتا ہے مجمع کا میار کیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت یک زباہ ہو کے نعرہ حیدری جس زبان تھا مالک علیہ ہاتھ دے چاہ کے نعرہ حیدری سلامت رو آباد رو اتنا خطبہ اتنے نعرے میری بڑے مختصر سے وقت میں بڑے طویل سفر کے بعد آپ کے چہروں کی زیارت ہوئی اور مطمئنے مطمئنے پر پڑھتے پڑھتے مالک کی طرف سے یہ جو زیارت ہوگی ہوتی رہے گی تو آپ سر کے چہروں کی زیارت میں ہوتی رہیں گی گزارشات بڑے مختصر سے وقت میں کرتے ہیں مولا کا ذاکر جو بھی ہو وہ مولا کا ذاکر ہوتا ہے اسے نہ کسی طائرورت کی ضرورت ہوتی ہے نہ وہ کسی نام اور شہرت کا موداج ہوتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ جو لفظ ذاکر لگ گئے کائنات میں یا اس کے ساتھ لگا ہے یا اللہ کے ساتھ لگا ہے بڑا بڑا بولیں گے مالکہ کوئی سلامت رکھے حالات حاضرہ ملکی حالات ممبر پہ موجود لوگوں کی ذمہ داریاں اور ہمارے مجمع کی محبتیں کچھ ایسی جانب لے گئی ہیں ان حالات تو دیکھیں میں ایک پیغام دینے آیا ہوں اور یہ پیغام دیکھیں میں چل آجا ہوں گا مجھے آپ کے نعروں کی بھی بے شک ضرورت ہے لیکن آپ نہ بولیں یہ پیغام میرا پہنچ گیا خاموشی سے پہنچ گیا میرا خیال ہے کہ بی بی مجھ سے راضی بھی ہو جائیں گی اور ملک کے لیے یہی میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی کہ میں کر سکا توجہ اتنی کریں جتنی اس بات کے ضرورت ہے کائنات میں وہ مذہب ہے جو اپنے پیروں کی بڑائی کسی کو چھوٹا کر کے نہیں بتاتا آپ اس سے بھی زیادہ خاموش ہو جائیں پڑھنا میں نے یہی کیونکہ ضرورت اس چیز کی ہے خیبر خندق بڑی ضروری چیزیں ہیں پڑھنی بھی چاہیے نسل اسے بہادر ہوتی ہے لیکن امر اس چیز کا ہے اس وقت کہ جب آپ کے ومبر سے آپ کے حقیدے کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا رہا نراض ہو گئے میری بات سے میں بانیان سے معذرت کر دوں گا کہ میں ان کے بتائے وہ موضوع نہیں پڑھ سکا بڑیت کیا ہو جائے گا تھوڑی دیر کے لئے نراض ہو جائیں گے میں معافی مانگ لوں گا لیکن اتنے لوگ جتنا سفر کر کے آئے ہیں یہ نوجوان جو سوشل میڈیا یوز کرنے والے انہیں معلوم ہے کہ ہماری قوم اس وقت ایک بہت بڑے الزام کے زیر تاب اور وہ الزام یہ کہ ہم رسالت کی حقیدے میں کمزور میں آنے والے دس سے پندرہ منٹ اپنی قوم کی زبان بن کے اس ممبر حسین سے نانے حسین کی تعریف کرنے لگا پوشش کیجئے گا بولیے گا امیر علی علیہ السلام میرے امام کا فرمان ہے بولو تاکہ پہچانے جاؤ اللہ اکبر بندہ بولتا ہی وہی ہے جس کے موں میں زبان ہو اور زبان ہوتی وہی اچھی ہے جو علی علی کہے جو علی علی زبان نہ کہے اس زبان والے کی ماں اچھی نہیں ہوتی یہ تو زبان کیسے اچھی ہوگی جو علی 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 علیہ نہیں ایسا نعرہ لگائیں کہ میرے سفر کی تھکاور دور ہو جائے نعرہ حیدری جو بسم اللہ عزید کے سپن سے برشند ما ہوتا ہے عزید کا نام لے دل سے جمع ہو ما ہوتا ہے ملے گا جس سنے پہ نا تندگا عزید موان کی قبر میں موان شمس جلا ہوتا ہے نعرہ 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 مومنین شیعہ سنی بھائی ہم نے کلمہ جس رسول کا پڑھے اس کی عزت کا دفاع ہماری مجبوری نہیں ذمہ داری ہے کائنات میں میں نے گزارش کیے ہم لوگ واحد قوم ہے جو کسی کے پیر کو چھوٹا کر کے اپنے پیر کو پڑھا نہیں کرتے سورج کے آگے چراغ لے آنے والا بے وقوف ہے سورج کی روشنی چراغ سے کم نہیں ہوتی البتہ چراغ لانے والے کی کم عقلی کا اندازہ ہو جاتا ہے جو دنیا کا کوئی بھی بندہ اپنے کسی بھی پیر کو مصطفیٰ کے آگے لاتا ہے وہ سورج کو چراغ دکھا رہا ہے اور یہ الزام قطن غلط ہے کہ ہم علی کو محمد سے بڑا بناتے ہیں میں ممبر حسین پہ ہاتھ رکھ کے قبر حسین سمجھ کے قسم کھا کے کہتا ہوں نہ کسی چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے تک شیعہ کا یہ عقیدہ تھا اور نہ ہوگا رسول کے بعد علی کی عزت ہے ہم علی کو مانتے اس لیے کہ محمد نے منوایا ہے جیو جیو یہ آل یہ آل جیو دنیا کو قرآن فہمے کی غلط فہمی انسان کو غیرت کا گھونٹ بھرنا چاہیے جس محمد کا کلمہ پڑھ رہے ہو اس محمد سے وفا کا تقاضی یہی ہے کہ جس جس کو محمد نے جیسے جیسے چاہا اس اس کو ویسے ویسے چاہو میں مثال پیش کر دیتا بزرگ لوگ بیٹھے تھے پاک مصطفیٰ نے کسی کو جھولی میں اٹھا کر مجمع کے سامنے کر کے ماتھا چوما تو امت پہ واجب ہے اس کی کسی نہ کسی شبیہ کا ماتھا چوما بولنا یار تھوڑا تھوڑا بولنا کوشش کرنا پاک محمد نے کسی کو کاندھوں پہ بٹھا کر لمبے سے لمبے عربیوں کو دکھایا واجب ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا مسلمان اس کی عزت کرے پاک محمد نے اپنی ظلفیں مہارے بنا کر کسی کو پگڑائیں تو اس کا مطلب یہ ہے وہ جہاں لے کے جائے محمد جائے تو پتہ یہ ہے کہ امت پہ واجب ہے جو محمد کو جہاں جہاں موڑتے تھے ویسے امت ان کے پیچھے پیچھے مڑے اب جملہ ارز کرتا ہوں اس بندے کے لیے جس نے نادی علیب پڑی ہو جس نے جھولوں میں لوریوں میں سنی ہو باقی بندے کو چھٹی ہے پاک محمد نے جسے بھارگاہ سے نکال دیا مسلمانہ پہ واجبے دل سے نکال دے محمد کے کلمہ پڑھے تُم وفا کرو کلمے کے ساتھ عقیدہ رسالت ہم تجھے بتاتے ہیں کہ شیعہ رکھتے کیا ہیں تُو سوشل میڈیا پہ آکے تقریریں کر کے لوگوں کو ہمارے خلاف بڑھکا کے شیعہ سنیف فساد مچانے کی ساندش نہ کر ہماری قوم حکومت پاکستان سے ڈیریکٹ مطالبہ کرتی ہے کہ جو شخص بھی توہینِ رسالت کرے سب سے پہلے ہمارے ذمہ لگائیں ہم سزا دیں گے ہم نہ کسی توہین والے کو اپنا مانتے ہیں اور نہ کسی توہین والے کی تاہید کرتے ہیں لیکن توہین کا سلسلہ دو ہزار انیس سے اٹھانے سے پہلے مکہ میں جا کے دیکھو کہ سب سے پہلا غستاخِ رسول کون ہے ہائے 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 سب سے پہلا غستاخِ رسول ڈھونڈو محمد کی غستاخی کرنے والے کو نہ آج مافی ہے نہ کل مافی مصطفیٰ کی شان سننی ہے تو شیعوں سے سنو تم نے آج تک شیعوں سے علی سننا ہے اپنے مولویوں سے محمد سننا ہے شیعوں کے مولویوں والا علی اپنے مولویوں والے محمد سے تمہیں پڑا لگا ہے ایک بار بار گاہ میں آگا چل پانی پینے کے بہانے آجا بٹھائیں گے لنگر دیں گے پانی پلائیں گے عزت کریں گے تجھے علماء کے ساتھ گفت و شنید کروا کے بتائیں گے کہ ہم محمد کہتے کسے ہیں ایک بندہ بھی چھپ ہو جہاں دکھ نہیں سارا مجموع بول پڑے نو کر یہی تمام کر رہا ہوں علی امام ہے پہلا امام ہے سنیا پہ چوتھا خلیفہ ہے مجلے حسین میں جو بھی آگیا ہے اس کی عزت ہم سب پہ واجد ہے کسی کا دل دکھانا ہمارا مقصد ہی نہیں ہم کوئی بے وکوف ہیں لاکھوں روپے لگا کے لوگوں کا دل دکھائیں ہم تو دل جوڑتے ہیں حسین جوڑنے والے کا نام ہے توڑنے والے کا نام نہیں علی امام چوتھا خلیفہ اچھا رسول کا وسیع ہے کے نہیں چھپ کر دو میں کے باہر میں غلط پڑھا ہے کے نہیں بطول کا شوہر کعبے کا گوھر آئمہ کا باپ کلہ اجدر چیرنے والا ایک سلوات پڑھنے مولا کے بڑے عظیم زاکر تشریف لارے پیر سید آمیر عباس ربانی صاحب تشریف لے آئیں اور ان کا آنا ہی میرا جانا ہے بڑا سلوات کا ایک کوشش کیجئے ان کے چھو میں سید تشریف لے آئیں اونچی آواز میں سلوات پڑھنے اجازت شاہ جی پڑھئیے مولا کے بڑے عظیم زاکر تشریف لے آئیں اینگوائی اگنی دیوے بکیڑا پیارا اللہ لوگ جی چھوڑ دیا موضوع ایک تھا ایک جملہ فضائل کا اور پڑھنا اور ایک مسائل شاہ جی دعا فرمائیے گا کائنات کے اندر میں نے گزارش کیا ہماری واحد قوم ہے جو رسول کی رسالت کے اوپر اپنی جان قربان کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں آپ نہیں بولیں گے تو لوگوں کو شک ہوگا لائیو ویڈیو چل رہی ہے آج تک ہم لوگوں کو شاہ نے رسالت سے سمجھائی نہیں گئی صرف یہ ممبر حسین نے جہاں سے شاہ نے رسالت بتائی بھی گئی ہے پڑھی بھی گئی ہے سمجھائی بھی گئی ہے جو نبی کو اپنے سے بڑا مانتا ہو جو نبی کو خود رسول مانتا ہو جو نبی کو بشر مانتا ہو جو نبی کو معصوم نہ مانتا ہو اسے پھر گومی اسمبلی میں قادیانوں سے جھوٹیاں پڑتی ہیں اللہ جانے کیے پہ پڑتا ہو کائنات کے اندر ہر کتاب جس کے اندر توہینِ رسالت ہے اس پہ پابندی لگائی جائے ہر فرقہ جو رسول کی توہین کرتا ہے اس پہ پابندی لگائی جائے میں مدسر منظور گکھڑ میں کھڑا ہو کے شیعہ قوم کے سامنے عقیدہِ رسالت کا پہلا جملہ دیتا ہوں محمد اور نبیوں سے افضل ہے اچھا صرف اور سے نہیں ایک لاکھ تئیس ہزار ناؤ سنینینینوے سے افضل ہے محمد جیسے نبی کوئی نہیں اور جس جیسے اللہ نے نبی نہیں بنائے دوس جیسے کوفے کے کمی کیسے بنا رہا جناب کی والدہ کا نام بی بی آمنہ بی بی آمنہ کی والدہ کا نام بی بی برہ بی بی برہ کے ہاں جنابِ عبداللہ کا رشتہ آیا مختصر کر کے دو جملے پڑھنے اور یہی میں ممبر چھوڑ دینا شادی ہو گئی جنابِ عامنہ اور حضرتِ عبداللہ کی جنابِ عبداللہ کو کچھ مہینے بعد جنابِ عبداللہ نے حکم دیا کہ جاؤ اور مدینے سے کچھ سامان لے کے آؤ جنابِ عبداللہ نے ہاتھ جوڑے ہاتھ جوڑ کے کہا بابا خیر تو ہے کس چیز کا سامان مسکرا کے فرمائے دعوت کا سامان اللہ اکبر شادی بیٹے اتاہید فرمائیں گے دعوت کا سامان مسکرا کے جنابِ عبداللہ نے پوچھا کس چیز کی دعوت جنابِ عبداللہ نے کہا تیرے بیٹے کی آمد کی دعوت اللہ اکبر جنابِ عبداللہ کھڑی مسکرا کے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہیں بابا تو بھی سچ ہے تیرا پورا گھر بھی سچ ہے تیری بات کوئی غلط ہو نہیں سکتی سامان تو ایسے مندوارے ہو جیسے ہمارے بیٹے نے کالانہ ہے مسکرا کے فرماتے ہیں کل نہیں مہینہ رہتا ہے مسکرا کے بی بی کہتی ہیں کہ میرے تو خد و خال ہی ایسے نہیں کہ جس میں عورتوں کو پتہ چلے کہ بچے آتے ہیں سرکار نے فرمایا جو تیری گود میں آنا ہے وہ عرب کے کمیوں جیسا نہیں ابو طالب کے سردار ہو جیسا ہیہ ہیہ سلامت رو جی بان گیا جملہ سھوڑے ہو جی اللہ اکبر جنابِ عبداللہ اسی غارت سے حاجت سے پہنچے تاریخ لکھتی ہے کہ اسی دوران جنابِ عبداللہ بیمار ہوئے خالق کی حقیقی سے جامل بی بی آمنہ تنہا ہوگئے آئیں جنابِ عبدالمطلب کے پاس ہاتھ جوڑ کے کہتی ہیں بابا آپ نے مجھے اور عورتوں سے ملنے سے منع کر دیا میں رہ گئی ہوں تنہا میرے سر کا سائیں بھی نہیں یا بزرگوں سے دعا لینے سائیں بھی نہیں اور کہتے ہیں کہ تیری تنہائیاں دور کرنے والا بھی آنے والا ہے بابا مجھے بتائیں تو سائیں میرے حالات ایسے ہیں نہیں تو پھر کس طرح مسکرہ کے تھے نابِ عبدالمطلب نے کہا پریشان نہ ہو اللہ نے تیرے سر کے سائے سے تجھے بے سائے اسی لئے کیا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ جہاں پر اس کا حبیب آئے اس گھر میں کوئی اس سے بڑا ہو اللہ اکبر اور جس کے باپ کو نہیں اٹھایا تو پھر اسے اپنے گھر میں نہیں پیدا کیا اسے کعبے میں پیدا کر کے بتایا کہ علی کو اللہ حکم دے سکتا ہے یہ ہے یہ ہے اچھا ٹھیک ہے بابا اب یہ دو روایتیں سننا یہی پہ نوکری تمام کر رہا ہوں شاہ جی دمہ تو ساکبہ کتاب ہے بڑی مشہور زبانہ کتاب ہے کھول کے دیکھئے گا بی بی ایک روز پہلے روتی دیا ہے کہ بابا بس ہو گئی اب اکیلے کیسے گزاری مسکرا کے پھر سبر والا جواب دیا کمرے میں جا حسب روایت کمرہ پاندھ کر بیٹھ اللہ تجھے بیٹا دے رہا تو نے رسول کے خاندان کو کافر ثابت کیا تجھے شرم ہی نہیں آئی جو اللہ رسول کافروں میں بھیج دے وہ اللہ اللہ کیسے ہو سکتا تو یہ تو توحید کی تمیز نہیں تو تو رسالت کے اوپر بات ہی نہ کر بی بی کہتی ہے میں کمرے میں گئی میں نے دروازہ پنگ کیا کنڈی لگائی میں اپنے بستر پہ آکے بیٹھی بی بی کہتی ہے بیٹھنے کی دیر تھی کہ میں نے اچانک دیکھا کہ میرے کمرے کے اندر میرے بستر کے اوپر چار جانب چار پائیوں کی طرف دو سرحانے دو پائیوں کی طرف چار عورتیں کھڑی ہیں میں نے پہلی عورت کو دیکھا اس نے کہا نبی کی امم میرا سلامہ مجھے ہوا کہتے ہیں تھوڑا بولنا یار شان ہے رسالت پہ بولنے کی جو دنیا میں لائف دیکھی جاری یہ پتہ کلے شیعہ رسول سنتے کیسے مصدر آ کے کہتی ہے میں نے علیہ السلام کا دوسری کی طرف دیکھا دوسری نے کہا میرا سلامہ مجھے مریم کہتے ہیں تیسری کی طرف دیکھا میرا سلامہ مجھے آسیہ کہتے ہیں چوتھی کی طرف دیکھا میرا سلامہ مجھے کلزون کہتے ہیں بی بی کے دی میں ایک بار پریشان ہوئی کہ یہ چار مصدرات جن کے خد و خال جن کے کپڑے جن کا چہرہ اس دنیا کی عورتوں جیسا ہے ہی نہیں یہ آخر میرے کمرے میں کر کیا رہی ہے ابھی میں نے سوچا کر کیا رہی ہے یہ اتنے میں سے ہوا کی آواز آئی تُو آخر نبی کی ماں ہے میں پہلی خاتون ہوں اللہ نے کہا چاہ میرے نبی کی ماں کے عدب سے سلام کر عدب سے سلام کر بی بی کہتی ہے ان کے سلام کا میں نے جواب دیا اتنے میں نے سوچے یہ خاتون ہے کہاں سے اتنے میں آواز ہیں میرا نام مریم اور ہم جنت سے آئیں جنت کی آواز سنی میں پریشان ہو گئی کہ کہیں میرے ساتھ کوئی مزاگ تو نہیں کر رہا میری تنہائی کا کوئی مزاگ تو نہیں بی بی کہتی ہے اتنے میں نے کنڈی کی طرف دیکھا تو جیسے میں نے کنڈی لگائی ہوئی تھی ویسے لگی ہوئی تھی میں نے واپس عورتوں کی جانب دیکھا عورتیں غائب بی بی کہتی میں پریشان ہو گئی میں بستر سے اٹھی کہ عبد المطلب کو جا کے یہ بات بتاؤں اتنے میں میں نے دیکھا میرے سر پہ میرے کمرے کی چھت نہیں ہے آسمان تک نور ہے آسمان تک نور ہے آسمان تک نور ہے پوری زندگی بند ہے کھڑا ہو کے داد دے شانے رسالت اس سے بھی بلند ہے بی بی کہتی آسمان تک نور ہے نور کی اتنی بارش تھی میری آنکھیں چھوٹی پڑنے لگیں میں نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا ہاتھ رکھ کے آسمان کو دیکھا اب وہ نور آسمان سے زمین پہ آنا شروع ہوا وہ سفید نور میرے کمرے پہ چھا گیا میرے کمرہ سفید نور سے بھر گیا اتنے میں سفید نور کو کارتی ہوئی سبز رنگ کی جھالر والی چادر میری چھت بنی چھت بن کے زمین پہ اُدری زمین پہ اُدری سفید نور ہٹا سبز نور ہٹا بی بی کہتی ہے حیرت کی انتہا تھی میں نے دیکھا کوئی نو مالود ہے سفید کپڑے ہیں ایک ہاتھ زمین پہ ہے ایک ہاتھ آسمان کی طرف ہے کہتا ہے شہدو اللہ الہہ اللہ و شہدو علی محمد رسول اللہ جیو ایہ 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 آپ آدھرو یہ اوقات سے زیادہ آپ نے مجھے سن لی ہے نوکری کی قبولیت کے لیے صرف ایک کا ایک جملہ مسائب کا پڑھتا ہوں مجھ سے پہلے سب پڑھنے والوں نے بڑی بی بی کے مسائب پڑھیں میرے بعد ملک کا بہت بڑا نام بیٹھ ہے مسائب کی قبولیت سید زادہ اس سے اجازت لیتا ہوں صرف ایک جملہ پڑھتا ہوں انہوں نے آپ کو بتایا ہے نا بدول کی عمر نہیں تھی لیکن جھنکوں نے ضعیف کر دیا تھا اللہ تیری خائے قبول کرے پہلا جملہ اس سے مجھ میں کو کسی کی نظر نہ لگے کمہ حسین میں رونے والی آنکھ کسی بے غیرت کے طرف دیکھیں نا محسنہ جی کی نظر سے سن دیا جملہ ایک جملہ اور عرض کر دوں میری نوکری کی تکمیل ہو جائے گی ایک بطول میں بتاتا ہوں پہنے چار سال عمر ہے شاہ باش جی بہت اچھے کہ جوان کو مالک سلامت رکھے جملہ برداشت کرو گے سادات سے معافی مانگتا ہوں پہنے چار سال عمر شمر کے تماشوں نے بڑھا کر دی شاہ باش شاہ باش شاہ باش بسرے کا بندہ ہے مدینہ پہنچا ہے ایک گلی میں شک گزر رہا ہے اچانک محسوس کی اس کے کپڑے گیلے ہوں ہاتھ لگا کے دیکھا ہے تو سرخ رنگ ہے قریب کر کے دیکھتا ہے تو خون ہے چھت کی طرف دیکھ کے کہتا ہے یہ کیا ہو گیا ہے مدینہ والوں کو زبا جانور جو کرتے ہیں وہ چھت پہ کرتے ہیں بندے نے اس کا ہاتھ پکڑے رہو کے کہتا ہے اسے جانور کا خون نہ سمجھے میرا چوتھا امام خون رو رہا ہے اللہ تیری حائے قبول کرے اللہ تیری حائے قبول کرے عجرکو من اللہ جملہ سننا تسلی سے سننا آیا دورتا ہوا قدموں پہ ہاتھ رکھا کہتا ہے آقا خون کیوں روتا ہے رو کے امام نے لفظ کہا شام رویا کہتا ہے کربلا سے واپس آکے خون رو رہے صرف شام کے لیے کربلا کا کوئی شہید یاد نہیں آتا رو کے امام کہتا ہے آج شام دو قدم پیچھے اٹھا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اکبر کی برچی نہیں آتا مادم گھر کے صحیحت کہتا ہے آج شام کہتا ہے قاسم کے سہرے مولا کہتا ہے آج شام کہتا ہے اسغر کا دیر مولا کہتا ہے آج شام قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتا ہے مولا شام کو یاد کر کیوں روتا ہے آخر وجہ کہہ یہ مومنوں میری عوقات سے زیادہ سنیں ایک ایک آنکھ کا آسو میرے لیے تیرے لیے بکشش ہے اللہ کرے مادر حسین دریانکھ کے آسو کو مرم حسین بنائے اللہ اکبر رو کے اس نے پوچھا ہے مولا شام کا نام لے کے کیوں روتا ہے رو کے امام کہتا ہے تو نے انصاف نہیں کیا جب میں اپنی بھپی اور بہن کے ساتھ مخدرات عصمت کو لے کر بازار شام میں پہنچا تو اللہ فرماتے ہیں یک ست ہزار نفر بودن برائے تبلہ ایک لاکھ شرابی شراب تبلوں پہ پھینکتا تھا اور کہتا تھا علی کی بیٹی اس کی چادات اللہ تجھے سلامت رکھے اللہ تیری حائے قبول آخری جملہ سننا کہتے ہیں شرابیوں کے حجوم میں علی اور نبی کی بیٹیاں آگئیں اس جگہ کی عورتوں نے ہم لوگوں کو عجرِ رسالت گرم ریت اور پتھروں سے دیا جس کے دل میں قبر حسین اس نے ہائے کرنی ہے گرم ریت اور پتھروں سے دیا مولا فرماتے ہیں جب گرم ریت اور پتھروں کی پارش رکی نہ تو ایک بار مجھے سمجھ رہا ہی میرے سر کا خون کونس ہے میری آنکھوں کا خون کونس ہے مولا کہتے ہیں میری آنکھوں سے خون ساف کی ہے خون ساف کر کے دیکھا ہے میری دامن اباہ میں کوئی ننہ سا ہاتھ ہے جب میں نے وہ ہاتھ دیکھا ہے تو کسی اور کا نہیں پونے چار سال کی بدھول سکینا کا تھا مولا کہتے ہیں خیر تو ہے غربت کے عالم میں بھائی سے کیا مانگتی ہے ہاتھ جوڑ کے بی بی کہتی ہے بھائیہ سجاد کربلا کے بعد نہ منہ پانی مانگا نہ منہ کھانا مانگا نہ منہ آرام مانگا مولا سجاد بی بی کہتے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتی ہوں اس شمر پہ غیرت کو گئے مجھے تماجے مار مجھے تازیانے